بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزوز خواتین و حضرات عاظر و ناظر صحبہ جلال و کرم یکتا و مہربان بے مصن رب العالمین کے ببرکت نام سے آج کی حریوں کا آغاز کرتے ہیں اس ویڈیو میں بات کریں گے نیند نہ آنا نیند کیوں نہیں آتی اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا آسان علاج کیا ہے اس بارے میں کچھ انفرمیشن شیئر کریں گے نیند نہ آنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں سٹریس کسی بھی چیز کا آپ کو ہو سکتا ہے انزائٹی ہو سکتی ہے بعض لوگوں کو کاروبار کے مطلق یا سکول کے مطلق یعنی پڑھائی کے مطلق یا بعض لوگوں کو صحت کے مطلق بہت تشویش رہتی جس کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی بعض لوگ رات کو کافی یا چائے کے استعمال کرتے ہیں یہ بھی نیند نہ آنے کی ایک خاص وجہ ہے اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا اس مرض میں مبتلا ہے تو اس کے لئے آپ کو نہایت آسان اور کامیاب علاج بتا رہے ہیں جس پر عمل کر کے آپ اس عذیت سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے علاج کے لئے آپ کو تین ایسی عدویات استعمال کرنا ہوں گی جو دنیا میں ہر جگہ دستیاب ہے اور آسانی سے مل جائیں گی یہ ہومیوپیتھک عدویات ہیں یہ آپ کو کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے آسانی سے مل جائیں گی اس میں نمبر ایک پر صبح نہارمو اگنیشیا ٹو ہنڈرڈ کے دس کترے آدھا کپ پانی میں لینے ہیں جو دوسرے نمبر پر دوائی ہے اس کا نام ہے کالی فاس ٹو ہنڈرڈ یعنی کالی فاس دو سو طاقت میں لینے ہیں اس کے بھی آپ نے دس کترے آدھا کپ پانی میں کھانے سے تیس منٹ پہلے لینے ہیں نمبر تین پر جو دوائی ہے اس کا نام ہے پیسی فلورا کیو یا پیسی فلورا مادر ٹنکچر بھی کہتے ہیں اس کو آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے دو بار استعمال کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے آدھا کپ پانی میں اس کے ساٹھ کترے ڈالنے ہیں سکسٹی ڈروپس ڈالنے ہیں اور وہ پی لینے ہیں ٹھیک تیس منٹ کے بعد دوبارہ پیسی فلورا کے ساٹھ کترے ڈالنے ہیں اور وہ بھی پی لینے ہیں یعنی پیسی فلورا کیو رات کو سونے سے پہلے دو دفعہ استعمال کرنی ہے تیس منٹ کے وقفے سے یہ جو مقدار خوراک بتائی ہے یہ بڑے بندوں کے لیے ہے اگر عمر چھوٹی ہو تو اس کے حساب سے مقدار خوراک کم کرنی ہوگی ایک بات ذہنشین کر لیں کہ اگنیشیا 200 اور کالیفاز 200 کو صرف پندرہ دن استعمال کرنا ہے اس کے بعد ان کو بند کر دینا ہے پھر کبھی کبھار ضرورت پڑھنے پر لے سکتے ہیں جبکہ پیسی فلورا کیو آپ ایک ماہ تک مسلسل استعمال کریں گے انتویات کے استعمال سے ڈپریشن، ٹینشن، خوف دور ہو جائے گا اور آپ کو پرسکون اور میٹھی نیند آنے لگے گی ایک اور بات خصوصی طور پر یاد رکھیں کہ اس علاج کے دوران چائے، کافی اور سگرٹ کا استعمال کم سے کم کریں بہتر ہے بند رکھیں مریض کو تازہ، پھل، سبزیاں اور جوس کا استعمال کرائیں دودھ اور دہی کا زیادہ زیادہ استعمال کریں اگر ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ